نیوزی لینڈ کے کرائس چرچ میں دو مسجدوں پر ہوئے دہشرت گردانہ حملوں میں چاریس سے زیادہ افراد شہید ہو گئے جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں نیوزی لینڈ میں ہونے والے اس دہشرت گردانہ حملے کی پوری دنیا میں مضمت کی جا رہی ہے ادھا یوپی کے ایم یو یعنی علیگر مسلم یونیورسٹی کے طلبہ تنظیم نے بھی اس دہشرت گردانہ حملے کے خلاف سخت احتجاج مظاہرہ کیا کینڈل مارچ نکلتے ہوئے طلبہ نے اس دہشرت گردانہ حملے میں شہید ہونے والے شہدہ کو خراج تحصیل پیش کیا تاربیل صدر سلمان انتیاز نے کہا کہ یہ ایک بڑا دہشرت گردانہ حملہ ہے ان کے مطابق نو گیارہ سے بھی بڑا یہ حملہ ہے کیونکہ یہاں ایک مذہبی مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے آخر میں انہوں نے اپیل کی ہے کہ کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کو کسی مذہب سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے کیونکہ کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی تاریم نہیں دیتا